اسلام علیکم اسلام علیکم اسے صدف آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی شامی کباب بنانے کی ریسپی بہت مزے کے شامی کباب ہیں تو چلیں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں ان شامی کباب کو بنانے کے لیے آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنیں گے پریشیر ککر چنے کی ڈال اپنے لینی ہے ایک کلو اور چنے کی ڈال کو اپنے اچھے سے دھوکے پانی میں بھگو لینا ہے کچھ گھنٹوں کے لیے جیفل 140 سپون حلدی half table دھنیا پاوڈر 1 table نمک 2 table آپ نمک اپنے ذائقی کے مطابق شامیل کریں ریڈ چیلی پاوڈر 2 table black pepper 1 teaspoon زیرہ 1 table گرم مسالہ 1 teaspoon اور اب اس میں شامل کرنا ہے دال چینی کے چند ٹکرے دال چینی کے چند ٹکرے تیز پات کے چند ٹکرے اور اب اس میں شامل کرنا ہے چکن ہڈی والا 1 کلو آپ اس سے زیادہ بھی شامل کر سکنے ہیں لونگ 7 عدد ادرک لسن کا پیس 2 table سپون ٹیمارٹر 2 عدد پیاس 2 عدد پانی اتنا شامل کریں جس میں یہ گھل جائے اور موٹا موٹا سا رہے اور اسے پکنے کے لیے رکھنے دھوڑی دیر کے لیے تو یہ پک چکا ہے اور دال بھی گل چکی ہے اور چکن بھی گل چکا ہے اور یہ موٹا موٹا سا مٹیریل رکھنا ہے آپ نے بھی اسی طرح سے اب اس میں سے چکن سے ہڈیاں نکال دینی ہے اور اس تمام مٹیریل کو اچھے سے پیس لینا ہے آپ بلندر میں بھی پیس سکتے ہیں تو جی اسے پیس لیا ہے کچھ فریز کر لیا ہے اور کچھ یہ ہے اور آپ بھی اسے فریز کر سکتے ہیں اب اس میں جائیں گی سبس مرچیں دو عدد آپ جتنی چاہیں اتنی سبس مرچیں شامل کر سکتے ہیں دھنیا جائے گا اس میں حسبے ضرورت آپ جب کباب بنائیں تب ہی سبس مرچیں دھنیا شامل کریں اب اسے اچھے سے مکس کرنا ہے اگر آپ کو سبس مرچیں پسند ہے تو آپ شامل کر لیں اگر نہیں پسند تو آپ سبس مرچیں شامل نہ کریں تو جی یہ بہت ہی مزے کی رسبی ہے شامی کباب کی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اید پہ اپنے رشتہ داروں کے لئے دافتوں میں آپ انہیں بنائیں اور کھائیں بہت ہی مزے کے ہیں اسے اچھے سے مکس کرنا ہے یہ مکس ہو گیا ہے اب اس کے کباب بنانے ہیں آپ کباب بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں یا آپ اس کا اسی طرح سے مٹیرل بھی فریز کر سکتے ہیں کباب فرائے کرنے ہیں یہ بن چکے ہیں آپ کباب اپنے حساب سے بنا سکتے ہیں دو عدد میں نے انڈے لیے ہیں اور اس میں اب میں شامل کروں گی تھوڑا سا بلیک پیپر اور نمک اور اسے اچھے سے پھینٹ لوں گی اچھے سے مکس کرنا ہے اور اس میں کباب کو ڈپ کر دینا ہے تاکہ تب کباب کو اچھے سے انڈا لگ جائے اور پھر اسے فرائے کرنا ہے کباب کو اچھے سے انڈا لگائیے گا اور یہ دیکھیں جی کباب کو انڈا لگ چکا ہے اب اسے فرائے کرنا ہے پین میں آپ ہسپے ضرورت گھی شامل کر لیں آپ آئل چیز کرتے ہیں تو آئل شامل کر لیں اور کباب کو شامل کرتے جائیں پین میں اور ہلکی آنچ پر آپ انہیں فرائے کریں جو کباب فرائے ہو رہے ہیں ان میں میں نے سبس مچے شامل نہیں کی اب ان کی سائٹ بھی چینج کر دوں گی جب ایک سائٹ سے پک جائیں تو ان کی سائٹ چینج کر دیں کچھ کباب میں سبس مچے اور دھنیا شامل کیا تھا اور جو یہ کباب فرائے ہو رہے ہیں ان میں میں نے صرف سبس مچے شامل کیا ہے اور انہیں ہلکی آنچ پر پکانا ہے تاکہ انڈا جل نہ جائے اور ہلکا گولڈن کلر آ جائے اور یہ دیکھیں جی گولڈن کلر آ چکا ہے بہت ہی خوبصورت سا تو جی زبدستے شامل کباب پک چکے ہیں بہت ہی زبدستی یہ ریسپی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو بیل آئیکن کے ساتھ سبسکرائب کریں تھینک یو